اسلام علیکم اسلامیہ کالیج کے مکتوب لکچرر کے بارے میں کیمپس پودیس نے اہم ریپورٹ شایع کر دی ہے جو روزناوہ مشرق نے آج پبلش کیا ہے چوکیدار مکتوب لکچرر کے موٹر سیکل پر فرار ہوا تھا موبائل فون نمبر ٹریس کر کے ملزم شیر محمد کو کرک سے گرفتار کیا حالا قتل کیلوں سے ملا ہیں سہولتکار کے خلاف کرک میں کاروائی ہوگی پولیس نے ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا پیشاور کمپس سے ہم ریپورٹ ہیں اسلامیہ کالیج کے اندر لکچر بشیر احمد کے قطر میں ملویس ملزم کو گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کمانڈن کیمپس پولیس تجمل خان نے کہا کہ انیس پر وہ کوئی اطلاع ملی کہ اسلامیہ کالیج ایٹ میں قتل ہوا ہے موقع پر پہنچے تو پتا چلا کہ لاش پروپیسر بشیر کی ہے اور ملزم اردکاب جرم کے بعد فرار ہو گیا تھا تاہم ملزم کے موبائل فون نمبر کو ٹریس کیا گیا اور ملزم کوڑتا دیس گھنٹوں میں گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ دوران تفتیش پتا چلا کہ ملزم یہاں سے فرار ہو کر کرک پہنچا ہے جس کو گرفتار کرنے پولیس کی دو ٹیمیں کرک پہنچے اور سابر آباد کے علاقے میں ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا کمانڈر پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اعتراف اجرم کر لیا ہے اور اس کی نشاندری پر پروپیسر بشیر کا موٹر سکل اور آل قتل بھی برامت کر لیا گیا تجمع الحان نے بتایا کہ اس لحاں گندم کے قید سے برامت کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ پہلے پروپیسر بشیر اور سیکیورٹی گارڈن کے ماں بین ہاتھا پائی ہوئی تھی اور رکوہ کے روز دونوں کا امنہ سامنا ہوا تو بات فائرنگ تک جا پہنچی انہوں نے کہا کہ ملزم کے سہولتکار کے خداف کرک میں کاروائی ہوگی جبکہ ملزم سے برامت ہونے والا اسلحہ انیورسٹی کی ملکیت ہے ملزم پروپیسر بشیر کے موٹر سیکنڈ پر فرار ہوا تھا